ویلکم ٹو ای نیو ویڈیو فرنڈز آپ کو جو میں سامنے بک دکھا رہا ہوں یہ ڈی ڈی پی بریڈ کا بک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ گندم کھا رہا ہے اور بڑے خوش موڈ میں ہے کیونکہ اس کو ایک اچھا انوارمنٹ ملا رہا ہے کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ گھاس کیوں کھا رہا ہے اور کس سے پوچھ کے کھا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی میں آپ کو ڈی ڈی پی کے پہلے بک دکھا چکا ہوں یہ ان سے کسی طور بھی کم نہیں ہے آپ بیسے میرے جو جتنے بھی سبسکرائیبر ان کو پتہ تو چل چکے ہیں کہ اس کی سپیسفیکیشن کیا ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے کان بھی بڑے بڑے ہیں اس کے سینگ بڑے بڑے ہیں اس کی ٹیل مڑی ہوئی ہے اس کے جسم پہ بڑے بڑے بال ہیں اور یہ بڑا خاصا ڈڑاؤنا اور جاندار بھی ہے تو میرے ایک سبسکرائیبر ہیں فیض علی فیض عباس میرزا صاحب وہ بڑے شوقین ہیں غالباً دیرہ دن پناہ بریٹ کے جہلم سے ان کا تعلق ہے اور وہ گہے بگہے میری ویڈیوز پہ کومنٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور بڑے شوقین ہیں اس ٹی ڈی بی بریٹ کے تو میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو میں خاص طور پر ان کو ذہن میں رکھ کے ہی یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ وہ ہر انگل سے اس بریٹ کو دیکھ لیں اس کی خاصیات کو دیکھ لیں یہ کتنا بڑا ہوتا ہے کیا کھاتا ہے اور یہ کس طرح سے مینج ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اوپن لی فیلڈ میں پھر رہا ہے اس کو کوئی یہاں پر گلائیڈ اور انسٹرکٹ کرنے والا بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے یعنی اس کا فارمر نہیں ہے اور یہ اپنی مرضی سے یہاں سے چرچر آ کے واپس سلا جائے گا اگر آپ غور سے دیکھیں اس بک کے اگلی طرف تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے نظر آئیں گے جو اس کے انسیمنیشن کے ندیجے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ مالک ہیں اس بک کے تو یہ چلتا جا رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑے جاندار سٹائل سے چلنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کی ٹانگ میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گھاس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے یہ دیکھیں ایک اور گھاس کی طرف آگیا ہے دوستو دین پناہ بریڈ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے پاکستان میں تو ان کی بکریاں خاصی مشہور ہیں لیکن یہ جو بک ہے یہ خامخواہ کا ان کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے چارہ کھلانے کے لئے یعنی کہ یہ ان کو کوئی خاص فیدہ نہیں دیتا لیکن اگر دیکھا جائے دوسرے انگل سے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس اس کی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بکریاں کو انسیمنیٹ کرتا ہے جب وہ ہیٹ میں ہوتی ہیں تو یہ ان کو انسیمنیٹ کرتا رہتا ہے صرف اس لیے یہ اس کو اپنے جو ہرڈ کا حصہ بنایا رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھاس کھا رہا ہے اور بڑا آسانی سے اس کو یعنی آپ مینج کر سکتے ہیں کوئی اس کو یہ خاصا ڈراؤنا ہے لیکن اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بندہ بھی ساتھ ہو تو یہ تھوڑا سا اس کا میل بک کا جو ہے وہ تارف تھا اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا یہ گوٹ اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو ری مچ پر واشنگ اس ویڈیو